بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین سورہ خجرات کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزال فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق شخص آپ کے پاس کوئی بات لے کر آئے کوئی خبر لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ جانے ان جانے میں کسی ایک گروہ کو نقصان پہنچا دیں اس کے ساتھ دوسری حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بھی خبر کو بنا تحقیق کے آگے پھیلا دیں اب اس کی بتانے کی بہت بڑی وجہ ہے کیوں میں نے یہ فاسق کا اور جھوٹ بولنے والے کا ذکر قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے کی ہے کہ عمران خان نے ایک تقریر کی کل اس تقریر میں انہوں نے ایک بات کی کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آپ لیڈرز ہو جو لیڈر ہوتا ہے سنیں جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے در شعور پیدا کرتا ہے اللہ کے جو سب سے پڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کرنے کے کہتے ہیں آپ نے بھی ہوئے بس بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں گلیوں میں محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے اور وہ پیغام کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا اب اس میں دیکھیں کہ اس کلپ میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں میرے نوجوانوں تم بھی میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ پیغام وہ کیا تھا لا الہ الا اللہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہی ہمارا فرض ہے ہمارے دین ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمام گناہ ماف کرتا ہے سوائے اپنے ساتھ شرک کرنے کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں ہمیں دائی بنا کر بھیجا گیا ہمارا کام ہے اس کے دین کی پر چار کرنا تبلیغ کرنا امنان خان نے بالکل درست بات کی لیکن اب سار علم تلت حسین ان لوگوں نے چھبیس سیکنڈ کا یہ کلپ اس میں سے نکال کر اسے کیا رنگ دیا کہ وہ تمام ہر جگہ وائرل ہو گیا لوگوں نے اس کے نیچے بہت سی ایسی باتیں شروع کر دی انہوں نے کس انداز میں گھٹیا انداز میں فاسق ہونے کے انداز میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے انہوں نے اس کلپ کو اس طرح منپلیٹ کیا کہ کٹ کے چھبیس سیکنڈ کا وائرل کر دیا باقی وہ پیغام جس میں جس ٹکڑے میں یہ تھا کہ وہ پیغام لا الہ الا اللہ اسے پھیلائیں اسے انہوں نے کٹ دیا اور آگے انہوں نے استعمال کیا اب یہاں تک میں نے ان کی فاسق کی بات کی اور جھوٹ بولنے والے کی جو بات ہے وہ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے دو چار سو لوگوں کے جلسے میں یہ بات کر دی کہ دیکھو عمران خان کیا کہہ رہے استغفراللہ کہتا ہے دھیان سے سننا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر لوگوں میں نکلتے تھے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے تم لوگ بھی نکلے اور میرا پیغام پہنچاؤ عوام میں تعبان آعوذ باللہ مطلب انہوں نے اس کو مذہب کو سیاست کا رنگ دے اس کی وجہ کیا ہے عمران خان اپنے ہر جلسے میں اپنی ہر تقریر میں وہ شروع کرتے ہیں یا کنا بدو و یا کنستہی وہ قرآن کے حوالے دیتے ہیں وہ حدیث کی بات کرتے ہیں وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام اخلاقی برائیوں کا ذکر کر جاتے ہیں سیاسی لوگ کا بیسی بات کرتے ہیں وہ چاہے انگریزوں کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی بات کرتے ہیں ابھی دیکھیں مفتا اسماعیل آئی ایم ایف میں گوروں کے سامنے بیٹھ کر کیا بات کر رہے جی کہ عمران خان قرآنی آیات کر رہا ہے عمران خان پرائیم منسٹر اسنچلی پرائیم منسٹر اسنچلی پرائیم منسٹر اسی لیے یہ معاملات وہ جان بوجھ کر عمران خان کی شخصیت سے مذہب کو اس طرح جوڑنا چاہتے ہیں کبھی ان کی زبان کوئی لکنت ہے وہ بولتے سے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں بولتے ہیں کبھی ان کا کہا جاتا ہے کہ یہ پرانی تصاویر ان کی وہ دیکھو یہ ماضی میں کیا تھے مطلب وہ تمام چیزیں اس لیے کہ مذہب میں ان کے کردار پر یہ داغ لگایا جائے حالانکہ غفور الرحیم وہ ہے مجھے یہ سمجھ جاتی کہ صحافی رمضان میں روزہ رکھ کر کس طرح یہ حرکت کر سکتے ہیں اسی لیے سورہ حجرات کی میں نے آیت پڑی اور پھر حدیث پڑی کہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں آپ سیاست بھی کریں آپ صحافت بھی کریں لیکن آپ مذہب کو اس طرح منپلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے اپنے لائکس لینے کے لیے فالورز بڑھانے کے لیے ان کے فالورز وہی لوگ ہیں ایک کے اگر پانچ ملین ہے تو اسی دوسرے کے تین ملین ہے وہ سب وہی ایک ہی گروہ کے سب لوگ ہیں ایک کی ٹویٹ دوسرا اٹھا کے تیسرا اٹھا کے اسے ایک بغز عمران میں صرف واضح طور پر آپ ان تمام لوگوں کی پچاس ٹویٹس جو میں آپ کے ساتھ دکھا رہا ہوں یہ نظر رکھیں اور دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کیٹیگری کے ہے سیدھی سی ایک لکیر ہے ایک پرو عمران اور ایک انٹی عمران لیکن جہاں مذہب کی بات ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی جماعت میں سیاسی شخصیت پر مذہبی انداز میں یہ چکر نہیں چلانا چاہیے یہ انتہائی نہ صرف بہودہ اور غلط بات ہے مذہبی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے بلکہ یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتا ہے اس سے پہلے دیکھیں حامد میر صاحب نے عمران ریاض کی اسی طرح کے دو ٹکڑے ٹویٹ بنا کر چلائے اور عمران ریاض کی زندگی خطرے میں پڑی اس طرح کے معاملات کو بڑا سیریس لینا چاہیے آپ انہیں آسانی سے اسی طرح مزاق میں یا ان کو تنگ کرنے کے لیے یا چھیڑنے کے لیے یا اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں پھر یہ باتیں آتی ہیں وہ پھر اس پہ آپ کو بتایا ہمارا معاشرے میں کیا ہو سکتا ہے دوسری اہم بات جو ابھی جسٹس ساکیب نصار صاحب کے حوالے سے آپ کو بتایا ملاقات ہوئی عمران خان کی ان سے اس میں تین چار چیزیں بڑی اب ایک صحافی کا کام یہی ہوتا ہے ایک جنرلسٹ کا ہے کیمرے کے سامنے ان سب لوگوں کے کام ہوتا ہے تحقیق کرنا ریسرچ کرنا لوگوں سے بات کرنا پرائمری ریسرچ کرنا سیکنری ریسرچ کرنا پبلش ریسرچ پر دیکھنا اس کا سورس کیا ہے کہاں سے خبر رہی باہر بارش ہو رہی ہے یہ نہیں بارش ہو رہی ہے کہ بتا دیں کتنی بارش ہو رہی ہے اس کے آگے انز این آرٹس کے بیکگراؤن پر دیکھنا تو یہ جس ساکیب نصار صاحب کی ملاقات اس میں چار پانچ پہلو بڑے اہم سامنے آئے ہیں ایک چونکہ عمران خان صاحب کی آپ کو پتا ہے عدلیہ سے براہ راست اس وقت ون ون چیزیں چل رہی ہیں بلا شبہ عمران خان وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرے اور بڑی احتیاط سے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے لیکن اس کے باوجود ان کے کیسز سپیشلی فارن فرنڈنگ کیس چل رہے ہیں اس وقت اس کے علاوہ عمران خان صاحب آپ کو پتا ہے ان کی نائلی کی بھی بات چیز چل رہی ہے کوٹس میں پھر جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں جس طرح کے بینچے ٹوٹ رہے ہیں ایک دن میں چار چار جس طرح سپیڈی ٹرائلز ہو رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے پاسپورٹ کے سلسلے میں پھر جس طرح فرد جرم جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف پر وزیر قانون پر وزیر داخلہ پر فرد جرم جو ہے اس کی ڈیٹ آگے کی جا رہی ہے حلف کے لیے وزیر اللہ کے حلف کے لیے ایک ہی دن میں بارہ بجے تک ٹائم دیا جا رہا ہے مطلب وہ تمام چیزیں ایسی انداز میں ہو رہی ہیں جو عدالت اور عدلیہ اس میں براہراست انوالو ایک پارٹی کے طور پر نظر آ رہی ہے بظاہر اس لیے جسٹس ساکر بن سار صاحب سے یہ ملاقات بڑی اہم تھی پھر عمران خان صاحب کی اپنی ٹیم میں کچھ مسائل ہیں اس کی بڑی وجہ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے فروغ نسیم صاحب تھے جسٹس فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے سلسلے میں انہی نے سارا معاملہ شروع کیا بعد میں وہ بے شک کہتے ہیں میں نے نہیں کیا لیکن انہوں نے نہ صرف یہ معاملہ شروع کیا کیونکہ ان کا یہ فیضاباد دھرنے سے کیس سٹارٹ ہوا تھا فائز عیسیٰ صاحب نے اٹھایا تھا اس کے بعد انہوں نے وہ ریزائن کر کے بلکہ وہ آگے اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کیس تو یہ چیز ثابت کہہ رہی تھی کہ ان کی اس میں کتنی انٹرسٹیوں نے کون کہہ رہا تھا کیا جائے تو عمران خان صاحب نے بلا شبہ اپنی اس میں غلطی تسلیم کی ریفرنس نہیں بھیجنا چاہا اس ریفرنس کے اندر کیا ہے ایک میٹر کیا ہے ان کے بس ایویڈنس کیا تھی وہ ایک الارگ معاملہ ہے لیکن وہ چارہ تھے کہ ہمیں اس میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا وہ ریفرنس بے شک جاتا سپریم جوڈیشل کورٹ دیکھتی ہو سارا لیکن عدلیہ میں اس وقت ان کی اپنی جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے اس میں مسائل موجود ہیں بہت سارے ایسی چیزیں ہوئی ہیں جہاں پر انہیں ان کے جو قانونی مشاورت ہوئی جن لوگوں سے ان لوگوں کی ترجیات یا تو ان کی ایکسپیٹیز اتنی نہیں تھی یا ان لوگوں نے ان کو براہ راست جو ہے وہ مشورے سے ہی نہیں دیا یا ان کے پیچھے کچھ اور عوامل اس وقت تھے یہ تمام چیزیں انہوں نے جسٹس ساکیم نصار سے ڈسکس کی اور جسٹس ساکیم نصار صاحب نے انہوں نے ایک بڑا اہم مشورہ دیا انہوں نے کہا آپ عدلیہ سے کسی صورت میں تنازے میں آئے اب دیکھیں جسٹس ساکیم نصار صاحب نے یہ مشورہ ایک سابق چیف جسٹس کے طور پر بلکل درست ہے ایک پاکستانی کے طور پر بلکل درست ہے لیکن جس نہج پر اس وقت معاملات چل رہے ہیں جلدی یا بدیر عمران خان صاحب اور عدلیہ پس میں ون ون ہوں گے یہ ہمیں پتہ ہے اداروں میں وہ کسی صورت میں تصادم نہیں چاہتے پھوک پھوک کر عمران خان قدم اٹھا رہے ہیں ایک ایک لفظ اپنے موہ سے بڑی اعتیاد سے بول رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جب آپ کو بلکل دیوار سے لگا دیا جائے جب فورن فنڈنگ کا کیس آپ کے سر پر اس طرح لٹکایا جائے کہ آپ کی پارٹی نہ اہل ہو جائے آپ کی سیاست ختم ہونی ہو اور آپ کو پورا پاکستان جو آپ کے اشارے پر منتظر ہو کہ آپ کی کال آنی ہے اور ہم نے نکل کے باہر دھرنا دینے اپنا پروٹیسٹ کرنے جمہوری انداز میں پور امن انداز میں لیکن ایسے میں اگر ادلیہ رکاورت بنتی ہے بیج میں جس رہا ہم نے ماضی میں دیکھا ساڑھے گیارہ بجے ادالت ایک کل نہیں وہ سارے مسائل ہو تو عمران خان اس کا ظاہر ہے لائے عمل تو بنائیں گے اس کا بیک اپ پلان بنائیں گے کہ کیا کرنا ہے تو اس سلسلے میں ان کی جو مشاورت ہو یہ بڑی اہم مشاورت تھی خاص طور پر ایسے معاملات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جھکاؤ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں فیصلے خود بول رہے ہیں بینچ ٹوٹ رہے ہیں ججز اپنے سارے گلے میں یہ ڈھول باننے کو تیار نہیں ہیں اس کی بڑی وجہ چار چار جج اگر یہ فیصلہ نہ سنے کہ ہم اس پاسپورٹ پلی کا ایک صرف اور پھر وہ پلی واپس لینی پڑے تو یہ معاملات بڑے سیریس ہیں اسی لیے جسٹس ساکر نصار سے بہتر مشورہ انہیں کوئی نہیں دے سکتا تھا ان کی ملاقات ہوئی اس میں ساری اہم باتیں ڈسکس ہوئیں اور جسٹس ساکر نصار سب یاد رکھیں پاکستان مسلمی نون کے لیے ایک ویلن کے طور پر جہاں انہیں آج کل جسٹس عمر بندیال ان کے لیے ایک ہیرو کے طور پر ہیں تو یہ وہی بات ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو یہ آپ کو پتہ ہے پیکنٹ چیوز ہے جس کو جو بہتر لگتا ہے جو ان کے لیے بہتر فیصلہ ہے اس بھی بات کرتے ہیں لیکن جو معاملات ہیں عمران خان نے بڑی اہم ڈسکیشن کی اس کی روشنی میں آپ کچھ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں وہ اہم فیصلے آپ کو دو یا تین دن میں نظر آئیں گے بڑے اہم فیصلے ہیں ٹیم میں کچھ تبدیلیاں بھی ہیں کچھ لوگ ان ہوں گے کچھ لوگ آؤٹ ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی ایکسپرٹ نام انہوں نے مانگیا کب مجھے ان وکلا کی فیصلے دیں ان میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی آئے ہیں تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس میں بہتری نظر آئے گی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ اس پر مزید اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خاص کے حال رکھیں ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں اگلی ویڈیو تک لئے جازے اللہ حافظ